بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احمد فواد اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بوک پیش پرناسین بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے جہانگیر ترین کے حوالے سے جو کہ آج کی سوئی علاقہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جہانگیر ترین نے آتے ساتھ ہی جادو کی جو چھڑی ہے وہ گھما دی ہے اور وزرعظم عمران خان صاحب کے لیے نئے سال کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے وہ تحفہ کیا ہے کیا تفصیلات ہیں جہانگیر ترین کی جانب سے کیا بڑا ایکشن جو ہے وہ لیا گیا ہے اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ کس طریقے سے اب جو ان کا ایک غبارہ تھا اس سے ہوا نکل چکی ہے اس کی تفصیلات آج کی سوئی علاقہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور دوسرے نمبر پر ناظرین کپتان نے بھی ایک ایسا بڑا اقدام عوام کے لیے اٹھا لیا ہے جو کہ نواز شریف اور پیپلز پارٹی جو وہ بیسیوں سال ان کی حکومتیں رہیں وہ اقدام وہ نہیں کر پائے اس حوالے سے بھی تفصیلات آپ ناظرین کے سامنے رکھوں گا تو سب سے پہلے ناظرین جہانگیر ترین کے حوالے سے آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کر دوں تو جہانگیر ترین کی جانب سے جو ان کے معاملات تھے عمران خان صاحب کے ساتھ ناراضگی تھی ایک تو وہ دور ہو چکی ہے عمران خان صاحب کے کافی وہ قریب جو ہے وہ ہوتے جا رہے ہیں دیا گیا تھا اور اب ناظرین جہانگیر ترین اس حوالے سے ایکٹیف جو ہے وہ ہونا شروع ہو چکے ہیں لودھرا میں ناظرین ان کی جانب سے جو پارٹی کا ارکنان تھے وہاں کے ان سے ملاقات کی گئی ہے اور اس ملاقات کے دوران جہانگیر ترین کی جانب سے بڑا اہم بیان جو ہے وہ بھی دیا گیا اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو ورکرز ہیں اور یہ جو سپورٹرز ہیں اصل میں ان کا جو اساسہ ہیں وہ یہی ہیں بیسیکلی ناظرین وہ وہاں پر گئے تھے جو ان کے پارٹی کے ورکرز تھے ان کو ایکٹیف کرنے کے لیے اور جنوبی پنجاب میں ناظرین اگلے ایک سے ڈیڑھ ماہ کے دوران ہم دیکھیں گے کہ جہانگیر ترین ہمیں مزید ایکٹیف جو ہے وہ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور اس کے علاوہ ناظرین جہانگیر ترین کی جانب سے مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ سیاست جو ہے وہ ان کا مقصد ہے ان کی سیاست کرنے کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف عوام کی خدمت کرنا ہے اور وہ عوام کی یہ جو خدمت ہے اس کو جاری رکھیں گے اس کے علاوہ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ صحت اور تعلیم کی جو سہولتیں ہیں یہ فراہم کرنا جو ہے وہ ہمارا فرض ہے اور ہر عام آدمی کا حق ہے اور اس حوالے سے بڑے اہم اقدامات جو ہے وہ لیے بھی جا چکے ہیں مجودہ حکومت کی جانب سے صحت کے حوالے سے صحت کارڈ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے اس کی تفصیلات آگے چل کر میں بتاؤں گا اس کے علاوہ جانگیترین کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ سماجی کاموں کا آغاز سیاست میں آنے سے قبل جو ہے وہ انہوں نے کر دیا تھا لیکن اس کے بعد وزریعظم عمران خان صاحب کی شکل میں انہیں یہ نظر آیا کہ عمران خان صاحب ہی ہیں جو اس ملک کو صحیح سمت میں لے جا سکتے ہیں اس وجہ سے انہوں نے عمران خان صاحب کا ساتھ جو ہے وہ دیا تو بہرحال یہ لودرا میں ان کی جانب سے پارٹی کا ارکنان سے ملاقات انہوں نے کی انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر ایکٹیف کیا کہ اب متحرک ہونے کا وقت آ چکا ہے کیونکہ وقت بہت کم رہ چکا ہے آئندہ انتخابات میں اور پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے یہ سب سے بڑی جنگ ہوگی اس مرتبہ کی اس کو بھی بہت کم وقت جو ہے وہ رہ چکا ہے اس کے علاوہ ناظرین وزریعظم عمران خان صاحب کی بھی جانب سے ایک بہت بڑا اقدام لیا گیا ہے اور ایک بہت بڑا تبدیلی کا جو نعرہ وہ لے کر آئے تھے سب سے پہلے یہ اجراء کے پی کے میں کیا گیا تھا کے پی کے تمام خاندان جو ہے انہیں اس وقت یہ صحت کارڈ کی جو سہولت ہے وہ مل چکی ہے اور اس صحت کارڈ کے مطابق دس لاکھ تک جو علاج ہے وہ عمام جو ہے وہ اپنا مفت کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ ناظرین یہی جو پروجیکٹ تھا اسی کو توسی ملی ہے اور یہ اب پنجاب میں بھی آ چکا ہے پنجاب میں بھی اب تمام خاندانوں کو تقریباً گیارہ کروڑ کی آبادی ہے ناظرین پنجاب کی اور ان گیارہ کروڑ لوگوں کو جو ہے وہ یہ صحت کارڈ کی سہولت فراہم کی جائے گی تمام خاندانوں کو یہ جو صحت کارڈ ہے وہ دیا جائے گا اور تمام خاندان پنجاب کے وہ اپنا علاج دس لاکھ روپے تک کسی بھی ہسپتال جو پینل پر موجود ہوگا اس کارڈ کے مفت جو ہے وہ کروا سکتے ہیں یہ بہت بڑا اقدام ہے ناظرین مزرعظم عمران خان صاحب کا اور ہم گزشتہ جتنی بھی حکومتیں دیکھیں نواز شریف کی حکومت دیکھیں اس کے علاوہ جو ملٹری جو حکومتیں آئیں اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کی حکومت دیکھیں تو کسی کی بھی جانب سے اتنا بڑا اقدام نہیں لیا گیا خاص طور پر صحت اس ملک کا سب سے اہم مسئلہ تھا اس کے علاوہ تعلیم کے اوپر بھی کافی توجہ جو ہے وہ اس وقت اس شعبے پر بھی دی جا رہی ہے خاص طور پر آئندہ سال سے یہ تفصیلات ہمیں سامنے جو آ رہی ہیں کہ جو سلیبس ہوگا جو کہ ایک پرائیوٹ مافیا تھا اس کو ختم کیا جائے گا اور اوورال سلیبس سرکاری اور نجی تعلیمی داروں میں ایک ہی رکھا جائے گا جس کی وجہ سے جو سرکاری تعلیمی داریں ہیں وہ پرموٹ ہوں گے اور غریب کے جو بچے ہیں وہ بھی سرکاری سکولوں میں وہی سلیبس پڑھوائیں گے جو مہنگے پرائیوٹ سکول میں پڑھائے جاتے ہیں تو یہ ناظرین وہ اصل تبدیلی کا نعرہ ہے جو وزرعظم عمران خان صاحب لے کر جو ہے وہ آئے ہیں بہرحال مشکلے جو ہے وہ یقیناً ہیں خاص طور پر یہ جو سال ہے یہ وزرعظم عمران خان صاحب کے لئے بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ آپوزیشن جماعتیں تمام تر اکٹھا ہو چکی ہیں اور ابھی تفصیلات یہ بھی ہمیں کچھ سورسز ہیں وہ بھی کنفرم کر رہے ہیں کہ ایک آخری کوشش جو ہے وہ ضرور کی جائے گی وزرعظم عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانے کے لئے اور اس حوالے سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ متحریک ہو چکی ہے بیانات ضرور مخالف دیے جاتے ہیں پیپلز پارٹی کی جانب سے نون لیگ کے خاص طور پر بلاول کا ہم نے دیکھا لیکن اس وقت وہ متحریک ہو چکی ہے سب کو اکٹھا کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ ایک آخری کوشش وزرعظم عمران خان صاحب کے خلاف کی جائے کسی طریقے سے انہیں اسی سال میں ہی اقتدار سے نکالا جائے اگر وہ کسی طریقے سے اس سال کو سروائف کر جاتے ہیں تو جو آئندہ کا سال ہوگا اس میں ان کا مقابلہ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا کیونکہ وزرعظم عمران خان صاحب ایک تو منی بجٹ جو ابھی نیکسٹ سوری منی بجٹ کہہ رہا ہوں جو نیکسٹ ایک بجٹ آنے جا رہا ہے اس میں عوام کے لیے بہت زیادہ جو ریلیف ہے وہ بھی رکھا جائے گا اور یہ ایک ہوتا بھی چلا آیا ہے کہ جو آخری سال حکومت کا ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے آئندہ انتخابات میں انہوں نے جانا ہوتا ہے تو اس میں جو بجٹ ہے وہ اس طرح کا بنایا جاتا ہے کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے تاکہ جب عوام میں جائیں وہ تو ووٹ جو ہیں وہ عوام کے زیادہ زیادہ حاصل جو ہیں وہ کیے جائیں تو یہ وہ تمام تر معاملات ہیں جس کی وجہ سے اپوزیشن بھی اب ایک آخری کوشش کرنا چاہتی ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کے خلاف تحریک ادم اعتماد جو ہے وہ لائی جائے نون لی کے ساتھ اس وقت وہ رابطوں میں ہیں جبکہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں وہ اس وقت بیک فوٹ پر دکھائی دے رہے ہیں خاص طور پر جب سے انہیں کے پی کے میں جو بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے پہلے مرحلے کے وہاں پر انہوں نے کچھ نشستیں جو تھیں وہ حاصل کی اس کے بعد مولانا فضل الرحمان تھوڑے سے بیک فوٹ پر نظر آئے اس طریقے سے اگریسیو نہیں رہے بہرحال رابطے جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں اور یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ایک آخری کوشش عمران خان صاحب کے خلاف کی جائے گی بہرحال جو جہانگیر ترین دوبارہ یہ ایکٹیو ہوئے ہیں یہ بہت زیادہ خوشائند ہے پارٹی کے لیے اور جس طریقے سے شاہب محمود قریشی جو تھے جو کہ وائس چیئرمنٹ تھے پاکستان تحریک انصاف کے وہ اب اس عوضے پر نہیں رہے تو اس سے بھی معاملات واضح دکھائی دے رہے ہیں کہ جہانگیر ترین جو ہے ان کی گریپ مضبوط ہوتی جا رہی ہے اور وہ کپتان کے مزید قریب ہوتے جا رہے ہیں اس حوالے سے مزید جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے آپ اپنی رائے کا احسار کمر باکس میں لازمی کیجئے گا کہ جہانگیر ترین کا یہ جو ایکٹیو ہوئے ہیں خاص طور پر جو پہلی خبر آئی ہے لودنا سے کہ انہوں نے جو پارٹی کرکنوں سے ملاقات کیونے ایکٹیو کرنے کی کوشش کی آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیا معاملات ہیں اور دوسرے نمبر پر ناظرین صحت کارٹ کے حوالے سے آپ نے اپنی رائے کا احسار کمر باکس میں لکھنا ہے کہ اس سہورت کو آپ ناظرین کس طریقے سے دیکھتے ہیں آج کے ویلوک سے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ